بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند عید کا دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا تو میں نے پتہ کیا وہاں پر معلوم کیا ہے کہ وہاں آج یعنی کہ 20 اپریل 20 اپریل کو سعودی عرب میں چاند کے متعلق میں نے بات کی تو وہاں سے خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ 20 اپریل 2023 میں سعودی میں عید کا چاند دیکھنے کی خبر موصول ہوئی ہے یعنی کہ سعودی عرب میں آج چاند دیکھا گیا ہے تو اب وہاں کل لوزہ نہیں بلکہ کل عید کا دن ہے یعنی کہ جمعہ کا دن اور 21 اپریل سعودی عرب میں عید ہوگی تو اس کے حساب سے اب اس سے یہ پکا کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے یہاں ضرور کل چاند ہو جائے گا لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے اور جو چاند کا ایک حساب ایک سسٹم ہے تو سعودی سے ایک ہی دن کا فرق انڈیا کا رہتا ہے تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی امید اور غالب گمان اب یہی ہے کہ انشاءاللہ 21 اپریل اور جمعہ کے دن انشاءاللہ یہاں پر بھی رمضان کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ آخری روزہ ہوگا اور چاند دیکھا جائے گا تو اس کے حساب سے سنیچر کے دن 22 اپریل کو انشاءاللہ تعالی انڈیا میں بھی عید منائی جائے گی اچھا اس کے متعلق میں اور ایک دو باتیں آپ لوگوں سے ضروری کرنی ہیں کہ عید کا چاند جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو جاتے ہیں چونکہ جو شیطان ہوتا ہے آخر علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ رمضان کی برکت سے جیسے ہی رمضان کا جب چاند دیکھا جاتا ہے تو لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ شیطان چونکہ قید کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جانم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اسی وقت سے شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے شیطان کا قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی جو طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سلم کر لیتا ہے طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے وہ جو شریر سرکش شیعتین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے تو وہ جیسے ہی عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اگلے دوسرے دن یعنی عید کے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو پورا مہینہ جو تحجد پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عید کا دن آتا ہے اور زہر کی نماز غائب کر دیتے ہیں جو پورا مہینہ جن کو صرف گھر اور مسجد گھر اور مسجد جن کو نظر آتا ہے یعنی ایک مثل مشہور ہے کہ ملہ کی دور مسجد تک تو یہ والا ملہ سارے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے روزے دار دیکھو کیسے بس انہیں کو کوئی کام ہی نہیں ہے وہ موبائل میں اگر پپ جی بھی کھیلتے ہیں تو وہ دس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کہ یہ غلط تو نہیں ہے تو اتنا زیادہ ان کو احتیاط رکھتے ہیں چونکہ وہ انسان کی جو ذہانت ہے وہ اچھے کام کرنے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے لیکن شیطان چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شیطان تمہارے دنوں پر گھٹنیں ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گھٹنیں اٹھا لیتا ہے پھر ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے تو اس لیے جب شیطان آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو اسی حالت پر رہنا چاہیے جس طرح سے ہم اور آپ رمضان میں رہتے ہیں رمضان میں لوگ بڑی مکمل طرح سے نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی چاند عید کا دیکھا جاتا ہے تو پھر نمازیں غائب اسی طرح سے لوگ جا کے کلین شیپ کروا کیا تھے کہ بس ہم نے رمضان برداری کو نہیں گھٹوایا تھا اب بس اب تو عید کا دینا آ گیا ہے تو اس لیے اب ہمیں جا رہے ہیں کلین شیپ کروانے تو ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف دس دن کے لیے نہیں ہے صوری صرف تیس دن کے لیے نہیں ہے اور صرف تیس دن کے لیے نماز یا عبادت نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ پوری سال جس طرح سے پورا مہینہ ہمارا رمضان کا گزرتا ہے اسی طرح سے پوری سال ہم لوگوں کو گزارنا چاہیے پران مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوالذین آمنو دخلو بس سلمی کافہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اس کے علاوہ میں آپ تمام لوگوں کو عید کی دل سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں دلی آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری طرف سے آپ تمام حضرات کو آپ کے پریوار کو عید بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید مبارک کرے اور اس رمضان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی تمام ربادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پوری سال آنے والے پوری سال میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوب نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے رمضان کی آخری رات ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس رات کو ضائع نہ جانے دیجئے بلکہ پوری رات شوپنگ میں برباد نہ کر کے اس آخری رات میں رمضان کی ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں استغفار کریں معافی مانگیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان کے آخری جو دس دن ہوتے ہیں تو وہ آگ سے خلاصی والے ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اللہ ماجرنا من النار پڑھا کریں اس میں اللہ ماجرنا من النار بھی ہے اللہ ماجردی من النار بھی ہے تو اس کو ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کی برکت سے جانم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ